آج میں جس فیلمی شخصیت کے بار میں بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے اے آر کاردار اور آپ نائنٹین فور میں بیدا ہوئے ان نائنٹین ایٹی نائن میں آپ فوت ہوئے اور آپ نے اپنے کیریر کا آغاز کیا آرٹ کے سکولر اور کیلی گرافیس کے طور پر اور آپ پوسٹر بھی بنایا کرتے فارم فلم کمپنیز کے لیے اور آپ نیوز پیپرز میں لکھا بھی کرتے نائنٹین ٹونٹی فور میں آپ نے آپ نے اپنی پہلی سائلنٹ مووی میں کام کیا ڈاٹر آف ٹوڈے اور یہ فلم لاہور میں ریلیز ہوئی ان دنوں لاہور میں اتنے سنماز نہیں ہوا کرتے تھے زیادہ سنماز بومبے کلکتہ میں ہوا کرتے تھے اور زیادہ در اس وقت یہ انڈو پاک ساپ کانٹیننٹ تھا لیکن آپ لاہور پاکستان میں ہیں تو سوکر چھ ساتھ سنماز ہوا کرتے تھے اور بومبے اور کلکتہ کی موویز لگا کرتے تھے اور ہالی ووڈ کی کچھ موویز اور انہی دنوں جی کے میتا جو کہ ریلوے میں کام کرتے تھے انہوں نے ایک کیمرہ خریدہ اور فلم کمپنی کا آغاز کیا اور ای آر کاردار کو اسسسٹنٹ کے طور پر انہوں نے ہائر کیا اور یہ ان کے پہلی فلم تھی ڈاٹر آف ٹوڈے اس کے علاوہ وہ فلموں میں ایکٹنگ بھی کرتے تھے میں یہاں پہ آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ای آر کاردار عبدالرشید کاردار ایکٹر بھی تھے ڈیریکٹر بھی تھے پروڈیسر بھی تھے اور سٹوڈیو بھی ہون کرتے تھے اور انہوں نے کچھ فلمیں لکھیں بھی اس کے علاوہ کیلی گرافی بھی جانتے تھے ڈیریکٹر بھی ہون کرتے ہیں اور آپ نے 1928 میں سب سے پہلا سٹوڈیو بنایا جو کہ پاکستان کا پہلا سٹوڈیو ہے اور اس سے پہلے پاکستان میں جو انڈو باکس آپ کانٹینیٹ میں جو لاہور ہے جو رائل پار جو فلم سٹوڈیو یا وہ جو فلم کمپنیز ختم ہو چکے ہیں آپ نے نائنٹین ٹوٹی ایٹ میں ناہور میں یا پاکستان کا پہلا فلم سٹوڈیو کی بنیاد رکھی اور راوی روڈ کے تھا اور آپ کو بے شمار مشکلات پیش آئیں اور آپ کی فلم کی شوٹنگز کے لیے جاتا رہے ڈے لائٹ کو استعمال کیا کرتے ہیں اور آپ لوگ اپنا سامان اور چیزیں ٹانگا پہ یا ٹانگے پہ گھوڑا کاری پہ لے کے جایا کرتے ہیں اور نائنٹین ٹھئرٹی میں آپ نے ایک بڑی خوبصورت فلم بنائی حسن کا ڈاکو اور آپ فلم میں کام بھی کرتے تھے فلم ڈیریک بھی کرتے تھے پروڈوس بھی کرتے تھے اور پھر آپ نے اس دور کے مشہور فلم سٹار گوڈ لکنگ سٹائلش اداکار گل حمید کو لے کے ایک فلم بنائی سر فروش اور اس طرح بے شمار فلمیں بناتے رہے اور ان جنوں آپ نے دیکھا کہ جب فلم لاہور میں اتنی سکسسفل نہیں ہو رہی تو آپ کلکتہ چلے گے اور کلکتہ آپ نے اسٹ انڈیا کمپنی جوائن کر لی اسٹ انڈیا فلم کمپنی کا نام ہے اور نائنٹین ٹھئرٹی سیون میں آپ بومبے شفٹ ہوگے اور آپ نے رنجیت مووی ٹاؤن جوائن کر لی اور فائنلی نائنٹین ٹھوٹی میں آپ نے اپنا سٹوڈیو بومبے میں منایا اور آپ نے بے شمار لوگوں کو انٹروڈوس کریا اور اس کے نائنٹین ٹھوٹی سیون میں جب پاکستان منا تو آپ اپنے برادر انلا محبوب خان جو کہ فلم ڈیریکٹر پروڈوسر اور ریکٹر بھی تھے کے ساتھ پاکستان آگے لیکن کچھ عرصہ پاکستان رکھنے کے بعد اب دوبارہ انڈیا واپس چلے گئے اور آپ نے وہاں پہ ایک شاندار فلم بنائی دل لگی جس کے گانے بہت زیادہ مشہور ہوئے اور اس کے بعد دولاری جو کہ ایک بہت بڑی سپر ایٹ فلم تھی جو نائنٹین فورٹی نائن میں ریلیز ہوئی اور اس میں آپ نے گیتہ بالی اور مہدو بالا کو کاسٹ کیا اور اس میں شام بھی تھے نائنٹین فورٹی میں آپ نے داستان فلم بنائی اور آپ نے بے شمار اداکاروں کو انٹریڈیوز کیا جس میں میوزیشن سنگر ڈانسر ریکٹر نوشاد میوزیشن تھے مجرور سلطان پوری سریعہ محمد رفی اب آتے ہیں آپ کی فلموں کی طرف آپ کی کچھ پرسنل لائف کچھ ایسی ہے کہ آپ کی شادی سردار اختر سے ہوئی اور آپ کے جو سٹیپ برادر ہیں جو پاکستانی کرکٹر ہیں عبدالعفیس کاردار وہ پاکستان کرکٹ کے ماینہ سٹار تھے اگر آپ نائنٹین ایٹی نائنٹ میں فوت ہوئے بمبے میں فوت ہوگے اب آتے ہیں آپ کی فلم کی طرف جن فلم کو آپ نے ڈیریکٹ کیا اس میں ہسن کا ڈاکو سرفروش سفدر جنگ فریبی شہزادہ باغی سپاہی مندر ملاب باغبان درد دل لگی دلاری جو فلم آپ نے پروڈوس کی اس میں بڑکا جوبن گیت درد باغبان جن فلم میں آپ نے ایز ایکٹر کام کیا ڈاٹر 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 ڈاکو ہیر رانجہ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختصار کرتا ہوں میری چینل کو سبسرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے بہت شکریہ